اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک ٹی وی ہے جی سترہ انچ کا اس میں فارڈ یہ ہے کہ اس کے کلر نہیں صحیح کلر میں فارڈ ہے کیونکہ اس کے سکرین ٹوٹل بلو ہو جاتی ہے یہ اب ٹھیک ہے تھوڑ در چلنے بعد یہ بلو ہو جائے گی یہ آپ دیکھیں کبھی یہ صحیح بھی ہو جاتا ہے جیسے پہلے چلانے پر بلکل ٹھیک تھا لیکن اب یہ سر اسکرین اس کے بلو ہو چکی ہے اب ہم اس کو اپن کر کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا فارڈ ہے جس کے وجہ سے یہ ایسے حرکت کر رہا ہے میرے نا محمد علتاف اور میرے چینل کا نام ہے علتاف لکھونکس سبسکرائب کر رہے ہوں ساتھ والے بیلے اکان دبار میں اب اسے اپن کر رہے لگا ہوں اپن کرنے کے بعد آپ کیا فارڈ ہے جس کے لگے سے یہ کر رہا ہے یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹیپک اپن کر لیا جی اب ہم چیک کرتے ہیں کیا اس کے بیس کا اس کا فارڈ ہے یہ والی بیس اس میں فارڈ ہے اس کے نیچے اس آئی سی میں فارڈ ہے کس کی وجہ سے یہ کلر ایسے حرکت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کا یہ کام ہے کہ اس کے یہ والے ٹرینسٹر ان میں سولڈر کو اچھ نے چھوڑ دیا ہے کچھ نے سولڈر نہیں چھوڑا پہلے میں ان کو سولڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا یہ والے ایک فلٹر پھٹ چکا ہے جو پکچر کو جری آ رہے تھے بھائی پر یہ لینے سی آ رہے تھے وہ اس فلٹر کے وجہ سے یہ اس کا فلٹر بھی چین کرتا ہوں ان کو بھی سولڈ کرتا ہوں اس کے بعد چیک کرتا ہوں پہلے میں یہ سولڈ کرنے لگا ہوں ہم آپ کو اس کا ولٹر چیک کرتا ہوں میں نے یہ سولڈ تو کر رہے ہیں لیکن سولڈ کرنے سے یہ ہمارا فارٹر دور نہیں ہوا ٹھیک ہے جی یہ بیلو گان کے والٹر ٹھیک ہے یہ اس کے ریڈ گان کے اور یہ گرین گان کے اس کے جو یہ بیلو گان ہے یہ ایڈوانس ہو چکی ہے اس کے ٹرینسٹر چینج کرنا پڑے گا یہ والا ہے اس کا بیلو گان کا یہ لائن جا رہی ہے اس کا یہ والا ٹرینسٹر بنتا ہے ٹھیک ہے جی یہ والا اس کا ٹرینسٹر چینج کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ اڈوانس بیلو ہو جاتا ہے اس وجہ سے دوسری ریڈ اور بیلو گان کے والٹج تو ٹھیک آ رہے ہیں لیکن یہ زیادہ اڈوانس ہو چکی ہے اس وجہ سے فرانس سے زیادہ بیلو سکرین آ رہی ہے یہ میں پہلے چینج کرتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں میں نے یہ ٹرینسٹر نکال لیا اس کا نمبر ہے سی چوبیس بیاسی ٹھیک ہے جی اور اس کے جگہ پہ اب میں دوسرا یہ لگانے لگوں سی چوبیس بیاسی اس ٹرینسٹر کے چینج کرنے پر بھی ہمارا فالٹ ویسے کا ویسے ہی ہے اس میں یہ فالٹ دور نہیں ہوا اب ہم نے یہ چیک کرنا کہ ہمارا یہ آئیشہ میں تو فالٹ نہیں ہے اس میں اگر اس میں فالٹ ہو تو پھر بھی یہ ایسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے یہ کرنا کہ اس کا یہ والے جیک اتار دینا ہے اس کے جیک اتارنے سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری یہ بیس میں تو نہیں فالٹ آ رہا ہے نیچے آئیشہ میں فالٹ آ رہا ہے اگر بیس میں فالٹ ہوگا تو اس کے وولٹیج تینوں گنوں کے برابر نہیں ہوں گے آگے پیچھے ہوں گے اگر برابر ہوں گے تو پھر اس کے بیس کو پرابلم نہیں ہے نیچے آئیشہ سے پرابلم ہے یہ میں آپ کو چکرانے لگا ہوں یہ اس کے تینوں گنے کو وولٹ چیک کر لیں جی ایک اشاریہ چھے ہیں دوسری پر ایک اشاریہ پانچ دوسری پر ایک اشاریہ پانچ اس کے تینوں گے برابر یہ بھی اس وولٹ چیک کرنا ایک سو بہتر ایک سو بہتر ایک سو بہتر اس کا بیس کا یہ فالٹ نہیں ہے بیس ہماری بہلکل کلیا رہے ٹھیک ہے جی کیونکہ بیس کو تینوں گنوں چیک کرنا ہے یہ یہ اس کے ڈرائیو کے وولٹ یہ جو اس کے وولٹ آنے ہیں دیرائیو کے یہ برابر آ رہے ہیں کہ یہ بیس کھا آگے پیچھے ہیں کیونکہ بیسک تو ہم نے اس کا گرفت اتار دیا ٹھیک ہے یہ اس کے نو ہولٹ آ رہے ہیں یہ آگے گن پر چار ہولٹ آ رہے ہیں یہ دوسری پر آ رہے ہیں جی دو شریف جار پانچ ساتھ ٹھیک ہے جی اس کے بعد تیسری پر آ رہے ہیں جی تین شریفیں یہ ہمارا فالٹ آ رہا ہے نیچے آئی سی میں ٹھیک ہے آئی سی کے جو گن پر برابر ہونے چاہیے لیکن وہ برابر نہیں آ رہے کچھ کے زیادے ہیں کچھ کے کام میں اس لیے ان میں یہ جو اس میں یہ ریکٹی فیر لگائے گئے ہیں چھوٹے سے زینر چھوٹے ریکٹی فیر زینر تو ہوں تو ان کی علامت اور ہو جاتی ہے چھوٹے ریکٹی فیر ہیں ان میں بھی فالٹ آ سکتا ہے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان کو یا ان کو میں ایک کوئنٹ بیئر نکال دیتا ہوں پھر اس کے بعد ورڈ چیک کرتا ہوں کیا ان کی وجہ تو نہیں ہے اس وجہ سے تو یہ نہیں کلر کا پرابرم دے رہا ہے کیونکہ شروع سے جب ہم اس کا پلاک لگاتے ہوں اس وقت یہ ٹھیک ہوتا ہے فوراں چلنے کے بعد یہ دوبارہ بلو کلر زیادہ اڈوانس کر دیتا ہے اس کو اب میں نے آئی سی کو بھی اچھی طرح سے واش بھی کیا ہے یہ اوپر سے کاربرم بغیرہ بھی اس کا جھاڑا دیکھیں یہ فالٹ ہمارا ہے ویسا کا ویسا ہی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا یہ والا آئی سی چینج کرنے لگیں ان کلر کے فالٹ کے لیے اور جو اوپر ویڈیو کو اوپر سنگیں گانتی سی اس کے لیے یہ والا فلٹر میں نے چینج کر دیا ہے جو پہلے میں نے فلٹر نکالا ہے اس میں سے اس کے ویلیو اگر جی چار ستر پینتی وولٹ میں لیکن جب میں نے لگایا اس میں وہ لگایا ہے پینتی وولٹ میں آزار یو ایف ٹھیک ہے یہ اب اس کا آئی سی چینج کرنے لگیں اس کے بعد آپ کو چکر کرتا ہوں یہ اب میں نے اس کا سولڈر اوپن کار لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کا آئی سی اور لگانے لگا ہوں یہ اس میں آئی سی میں نے نکال لیا ہے ٹھیک ہے یہ والا اس کا نمبر ہے گا جی الے چھتروں سکتی کے سیون این اب اسے کا فرما اور آئی سی لگانے لگا ہوں یہ اب میں اس میں آئی سی لگانے لگا ہوں ٹھیک ہے اور اس کی سمت دیکھ کر لگانا ہے نیگٹیو پاسٹیف سر اس کی سمت ہوتی ہے اس میں یہ جو دہرہ لگایا گیا نا اس سیر پر اس کا یہ پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے جیس یہ والے اس آئی سی کے اوپر بھی یہ دہرہ لگایا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھ کر لگائیں یہ نوکی آپ اولٹا لگا گیا اس میں آئی سی میں نے فیٹنگ کر دیا اب میں اس کو سولڈنگ کرنا لگا ہوں اس کو بعد ایک کو پاور دے کر آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں اس میں آئی سی وغیرہ میں نے اس کی فیٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو میں دوبارہ آپ کو وغیرہ چیک کر رہا دیتا ہوں کیونکہ اب وہ میرا ٹی وی مکمل طور پر ٹھیک چل رہا ہے یہ اس کے وغیرہ دیکھ رہا ہے دو شریف چار وغیرہ رہا ہے دو شریف چار وغیرہ دو شریف چار وغیرہ اب یہ تینوں گناہ کے برابر وولٹ آ رہے ہیں پہلے ایک کسی کے زیادہ سے ایک کسی سے کام تھے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا فارس صرف اسی آئی سی ہی میں ملا ہے یہ اس کے ریکٹی فیر وغیرہ کا کوئی پرابلم نہیں ملے اب میں آپ کو فرانٹ سے بھی چیک کر آ دیتا ہوں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمارا ٹی وی مکمل طور پر ٹھیک چیزی آل رہا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آواز بھی اس کے آ رہی ہے ملشد کو کراس کرنے دیتا ہوں آج کی تھی ہمارے یہ والی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگے تا لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ